اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج یہ سمسنگ کا سیٹ ہے ایلی سیڈی ٹی وی ہے چالی سنچ کا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پاور سپری بورڈ ہے تو یہ اس کا مدر بورڈ یہاں پہ یہ اس کا ٹی کون بورڈ لگا ہوا ہے تو اس میں فارڈ کے یہ بلکل ٹیڈ ہے تو یہ بلکل ٹیڈ علت میں ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کی پاور سپری میں چیک کریں گے کیا یہ اس کی جو ریٹ انڈیٹر ہے وہ بھی نہیں آنے ہو رہا ٹھیک ہے تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں پاور سپری میں جانا پڑے گا پاور سپری کو چیک کرنا پڑے گا کہ آپ اس میں پاور سپری میں کیا فارڈ ہے یہاں پہ دو فیوز ایڈ کی گئے ہیں ایک یہ مین فیوز ہے ٹو ٹونٹی کے اوپر ایک یہ کپیسٹر کے ساتھ ایک فیوز لگا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ٹرانزسٹر بغیرہ لگے ہوئے تو ابھی چیک کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں گے مین فیوز سے کیا ہر اس میں کیا فارڈ ہے چلو چیک کر لیتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہم اس کا یہ مین فیوز ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں گے تو اس کا فیوز بلکو لوگ کی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ریگولیٹر آجاتا ہے اس کے بعد یہ کس کی رزیسٹنس لگی ہوئے پانچ وارٹ کی ہے پانچ وارٹ میں ہے تو اس کے ساتھ یہ اس کے ٹرانزسٹر ہیں سٹیپ بے سٹیپ اس کو چیک کریں گے ٹرانزسٹر بھی لکل ٹھیک ہے یہ تین ٹرانزسٹر ہیں اس کے ساتھ یہ آئی سی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آئی سی ہے تو اس کے نواز یہ اس کا ہے کہ یہ فیوز ہے تو اس کا یہ فیوز خراب ہے ٹھیک ہے یہ جلا ہو ہے تو یہ فیوز کیوں جلا ہے آگے اس کے کوئی فارڈ ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ فیوز جلا ہے فیوز تب جلتا ہے یا اب کوئی ٹرانزسٹر شارٹ ہو تب بھی فیوز جلے گا کوئی ڈائیوڈ شارٹ ہوگا تو پھر بھی فیوز جل جائے گا کوئی مثلاً اگر کوئی رزیسنس وغیرہ کوئی شارٹ ہوگی جل جائے گی تو پھر فیوز نہیں جلے گا ٹھیک ہے اگر کوئی شارٹ ہوگی تو فیوز جلے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فیوز جو ہے وہ ڈائیوڈ شو کر رہا ہے تو جب ہم یہ ڈائیوڈ چیک کر لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ آئیسی لگا ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اوکے اب اس کے علاوہ یہ ڈائیوڈ اس کے یہاں پر بھی ہے اس کا یہ ڈائیوڈ بھی اوکے ہم پہلے اوپر اوپر چیک کر لیتے ہیں پھر اس کو ریموو کرنا پڑے گا اس کے سکریو کو پھر اوپن کرنا پڑے گا تو یہ اس کا ایک ڈائیوڈ یہ بھی ٹھیک ہے یہ ڈائیوڈ ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایک اس کا ڈائیوڈ یہ ایک بیسٹر ہے اس کے ساتھ ہے تو یہ شارٹ شو کر رہا ہے ابھی تک تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈائیوڈ شارٹ ہے ٹھیک ہے اس کا ڈائیوڈ شارٹ ہونے کی وجہ سے فیوز جالا ہے اگر فرض کریں کوئی ریسسٹنس وغیرہ کچھ شارٹ ہو جائے گی جل جائے گی تو فیوز ہمارا نہیں جلتا فیوز تب جلتا ہے جب کوئی ٹرانزیٹر یا ڈائیوڈ شارٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر آئیسی حراب ہوگا تو پھر بھی فیوز نہیں جلے گا لیکن فیوز تب جلتا ہے جب کوئی ٹرانزیٹر خراب ہوگا یا پھر ٹرانزیٹر شارٹ ہوگا دو سے ہوتوں میں یہ فیوز جو ہے وہ جلتا ہے تو آگے سے جب چیز کوئی شارٹ ہوتی ہے تو فیوز نہیں جلتا ہے تو یہ ہمارا ٹرانزیٹر ڈائیوڈ ہے یہ شارٹ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی تک تو یہ شارٹ شو کر رہا ہے بارل اس کو اپن کرنا پڑے گا اپن کر کر اس کو چیک کرتے ہیں کیا واقعا واقعا یہ خراب ہے کیونکہ جب تک اس کو اپن نہیں کر لیں گے ہمیں پتہ کنفرم نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں یہ اس کی بیک ہے تو تو جو ڈائیوڈ شارٹ شو کر رہا ہے ہم اس کو ریموو کر لیں گے اس کے ساتھ یہ نیچے ایک چپ لگی ہوئی ہے آٹھ پین کی ایک آئیسی بھی ہے ٹھیک ہے تو بارل جو ہمارا جو ڈائیوڈ ہے وہ یہ ڈائیوڈ شارٹ شو کر رہا ہے تو اب ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں ڈائیوڈ سن ٹائم یہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں لیکن جب تک اس کو ریموو نہیں کرتے پتہ نہیں چلتا کہ یہ واقعی صحیح ہے یا کہ خراب ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ریمو کر لیتے ہیں ریموو کر کے کنفرم ہو جائے گا کہ واقعی ہمارا جو ڈائیوڈ ہے وہ خراب ہے ہم اس پر کنفر ڈائیوڈ ہے موسیقی 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 یہ بلکل ٹھیک شو کر رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے وہ شارٹ شو کر رہا تھا لیکن ابھی جب ہم نے اس کو اوپن کیا تو اوپن کرنے سے ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ ہمارا بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ شارٹ شو کر رہا تھا اب اس کے علاوہ یہ ایک ٹرانزٹر ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب ہم آگے والے اسے میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ بھی دو ٹرانزٹر لگے ہوئے ہیں تو جی جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے چکے ہیں یہ اس کا ڈائیوڈ بلکل ٹھیک ہے تو یہ شارٹ شو اس لیے کر رہا تھا سوری یہ آئیسی نہیں ہے یہ ایس ٹی آر لگا ہوئے یہ اس کا ایس ٹی آر ہے یہ خراب ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو فیوز ہے وہ بھی جل ہے اور یہ شارٹ شو اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کا ایس ٹی آر جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم جب بیک میں جب چک کرتے ہیں تو بیک میں بھی ہمیں یہ چیزیں شارٹ شو کر رہی ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شارٹ نہیں ہونا چاہیے یہ یہ زینر لگا ہوا ہے تو زینر کے اوپر جا وہ شارٹ شو کر رہا ہے اس کو میں نے ابھی ریبوو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی گرونڈ ہے سوی یہ اس کی پوزیٹیو ہے پوزیٹیو جو ہے وہ گرونڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شارٹ شو کر رہی ہے تو یہاں پہ شارٹ نہیں ہونی چاہیے تو یہ ایس ٹی آر ہے ٹھیک ہے ایس ٹی آر خراب ہونے کی وجہ سے یہ سارا فارڈ آرہ ہے ٹھیک ہے ایس ٹی آر اس کا خراب ہے ابھی اس کو ریمو کر لیتے ہیں ایس ٹی آر کو پھر دیکھیں تو جی یہ اس کا ایسٹی آرہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک پین جو ہے وہ جل چکی ہے ٹھیک ہے ایک پین اس کی جلی ہوئی ہے یہ سکس پین کا ایسٹی آرہ ہے ایک پین اس کے ابھی اس کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کو ریمو کریں گے تو اس کا یہ ایسٹی آر کا نمبر ہے اس کا نمبر ہے اب اس کو چینج کریں گے تو اس کی وجہ سے فیوز ہمارا جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں جی ہمیں اب ہم اس کی جگہ پہ یہ نیڈ کرنے لگے ہیں ایسٹی آر اس کا حراب ہے ٹھیک ہے یہ ایسٹی آر ہے ٹھیک ہے یہ نیو ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے یہاں پہ اٹ گیا یہ اس کا حراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے چل گئے جس کی وجہ سے ہماری جو پاور سپلائی ہے وہ ڈیڈ تھی سیڈ ڈیڈ آر میں چلا گیا تو اب ہم اس کو یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ کر کے پھر اس کو چک کرتے ہیں نوازا ٹھیک ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ لگا دی ہے یہاں پہ ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو چک کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اس کی پن تھوڑی لگا ہے اس کو کاٹنا پڑے گا اب ہم اس کو چک کرتے ہیں کیوں کہ یہاں پہ یہ جو ڈیوڈ ہے نے لگا ہوا یہاں پہ شاڈ شو کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب شاڈ شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ بلکل ڈیوڈ ہے بلکل اوکے تھا یہ لگا ہوا ہے یہ بلکل ٹھیک تھا لیکن کل اس ٹی آر کی وجہ سے یہ شاڈ شو کر رہا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈیوڈ ہے تو اب ہم اس کو لگا لیتے ہیں چیک کرتے ہیں پاور دیکھیں تو چیف فرینڈ میں نے اس کو سکریو وغیرہ بھی لگا دی ہے تو اس کا جیک لگا دی ہے اس کو پاور دیتے ہیں پاور دیکھیں چیک کرتے ہیں کس سیٹ ہمارا کس آن ہوتا ہے کس آن ہوتا ہے کس آن ہوتا ہے یہ میں نے اس کو پاور دے دی ہے تو اس کا یہ سیٹ ہمارا اس کی ریڈ لائٹ اوکے یہ سیٹ ہمارا آن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سپلائی کا فارٹ تھا بس اس کے سپلائی کا جو اس ٹی آر ہے وہ خراب تھا اس ٹی آر خراب ہونے سے یہ فیوز اس کا جل ہے اس ساتھ میں یہ ایک ڈائیوڈ لگا ہوا اس کے ساتھ یہ نیچے تو وہ بھی شارچ ہو کر رہا تھا اس اس ٹی آر کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اب سیٹ ہمارا آن ہوتا ہے اس وقت ٹھیک ہے موسیقی موسیقی